موسیقی اسلام علیکم فرنگ ساوریو اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہمارا لیسن جناز ویجن آف پاکستان جناز کا تصور پاکستان اور اس لیسن کی آپ لوگ پڑھیں گے سمری یعنی کہ مختصر خلاصہ تو چلیے فرنگ اب ہم اپنا لیسن یعنی کہ شورٹ سمری سٹارٹ کرتے ہیں یہ ایک قائد آزم کی سپیچ ہے جو انہوں نے 11 اگرست کو ڈیلیورٹ کی تھی پاکستان کا جب قیام ہوا تھا اس موقع پر تو پاکستان بننے وقت انہوں نے سب سے یہاں پر خطاب کیا اور سب لوگوں کا شکریہ دا کیا کہ انہیں فرسٹ جو ہے پریزیڈنٹ چنہ ہے اور اس کے علاوہ آپ نے اپنے تمام دوست احباب کا سب سے پہلے تو اپنی سپیچ میں شکریہ دا کیا کہ جن لوگوں نے میری سائیڈ لی اور میرے اوپر بھروسہ کیا میں ان سب کا سچے دل سے شکر گزار ہوں اب ہم دیکھتے ہیں کہ مزید انہوں نے اپنی سپیچ میں کیا کیا باتیں کہیں ہیں آپ نے فرمایا ہے یہاں پر کہ مکمل جو حکومت ہے ہماری تو یہ غیر جامردار ہے ہمیں اس حکومت میں آزادی ہو قانون کی حکمرانی ہو اور ہم تمام لوگوں کی برابری کے بارے میں بات کریں گے یہ سب باتوں کی وقالت کرتے ہوئے قائد عظم جو ہیں ہمیں اپنی سپیچ میں نظر آئے ہیں اس کے علاوہ اپنی سپیچ میں انہوں نے جو دو اہم کام بتائیں ہیں گورنمنٹ کے کہ دو بہت ہی اہم کام جو گورنمنٹ نے کرنے ہیں کہتے پہلا کام ذرا مشکل اور ذمہ داری والا ہے وہ ہے پاکستان کے مستقبل کا آئین بنانا اور دوسرا کام انہوں نے کہا کہ یہ ہے کہ جو پاکستان ہے اس کو ایک خود مختار شکل میں وفاقی جو قانون سازدارہ ہے اسے اپنا فرض ادا کرنا ہے تو یہ دو کام انہوں نے اس پر زور بھی دیا کہ یہ کام ہم مل جل کر کریں گے اس میں تھوڑا وقت تو لگ سکتا ہے لیکن ہم اس کو انشاءاللہ کر لیں گے اس کے علاوہ قائد عظم نے اپنی سپیچ میں کہا کہ یہ جو منصوبہ ہے پاکستان کو قیام میں لانے کا یہ بہت ہی بڑا منصوبہ ہے جس کی مثال ہمیں دنیا میں کہیں بھی نہیں ملتی اور کہتے کہ ہم نے پاکستان جو ہے بہت ہی پور امن طریقے سے حاصل کیا ہے مطلب اور پھر قائد عظم نے کہا کہ کوئی سوچی سمجھی سپیچ یا میں باتیں نہیں کہہ رہا جو باتیں میرے مائن میں اس ٹائم آ رہی ہیں وہ سب میں آپ سے شیئر کرنا جا رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں انہوں نے کہا کہ ہمیں اس ملک کی ترقی اور بقا کے لئے ملجل کر کام کرنا ہے تاکہ اس کے راستے میں آنے والی جتنی بھی رکاکتیں ہیں وہ سب ختم ہو سکیں اگر ہم ایک ہو کر کام کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی ضرور ہمارا مقدر ہوگی اس کے بعد قائد عظم نے جو بہت اہم پوائنٹ اٹھایا کہ کہتے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں میں بلکل بھی برداشت نہیں کروں گا اور قائد عظم نے کہا کہ یہ وہ لانت ہے جو ہندوستان سے ہی ہمارے ساتھ آئی ہیں ان چیزوں کا ذکر کیا ہے یہاں پر اور وہ سب سے پہلی چیز جو انہوں نے ذکر کیا وہ تھی برائیبری یعنی کہ رشوت انہوں نے کہا رشوت جو ہے یہ میں کسی صورت بھی برداشت نہیں کروں گا دوسری چیز جو انہوں نے کہا وہ تھی کرپشن کہا کہ بدنوانی آپ نے کہا کہ یہ بھی ایک ایسا زہر ہے جو ہمارے اندر اتر چکا ہے ان کو ہندوستان کو دیکھا دیکھی وہاں پر جو کرپشن اور رشوت اور یہ سب کچھ چلتا تھا وہ سب کچھ ہمارے اندر بھی اتر رہا ہے اس کے علاوہ نیکسٹ جو چیز ہیں انہوں نے بعد کی جس کے بارے میں وہ تھی نیپورٹیزم اور اس کے بعد لاسٹ جو تھی نیپورٹیزم اور جوبری آپ نے کہا کہ یہ بھی جو ہے بہت سے چیزوں کے ساتھ جو برائی ہمارے پاس پہنچی ہے وہ ہے نیپورٹیزم یعنی کہ اکربہ پروری اپنے اپنوں کو نوازنا اور جوبری کہتے ہیں بدنوانی کو بے ایمانی کرنا آپ نے فرمایا کہ یہ چار ایسی برائیاں ہیں جو بلکل ہی میں ناپسند کروں گا حکومت چاہے اس میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کسی بھی طریقے سے ملوث ہوئی تو میں یہ چیز بلکل بھی ٹولیریٹ نہیں کروں گا اس کے بعد آپ نے اپنی سپیچ میں جو ہے بات کی تھی ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم کے بارے میں ہندویجین آر آف سب کانٹینینٹ کے برے صغیر کی یہ تقسیم ہوئی ہے آپ نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ یہاں پر ایسے لوگ موجود ہیں جو اس تقسیم کو قبول نہیں کر رہے برداشت نہیں کر رہے لیکن آپ نے کہا کہ یہ تقسیم ہونی تھی اب پاکستان وجود میں آ چکا ہے اس لیے بجائے ان باتوں کی طرف دھیان دینے کے مزید اس کی بہتری کے لیے جو ہے ہم مل جل کر کام کریں کیونکہ اب یہ باتیں تو نہیں کوئی فائدہ نا کہ تقسیم کیوں ہوئی ہے یا کیوں ہونی تھی کہتے جو پسند نہیں بھی کرتے تو وہ بھی اب اس پر اس کی بہتری کے لیے کام کریں کیونکہ تقسیم کا عمل تو آخر ہونا ہی تھا کیونکہ وہ کہتے کہ سارے مسئلے کا حل یہی ایک تقسیم تھی اس کے بعد جو ہے قائد اعظم نے اپنی سپیچ میں کہا کہ اگر ہم پاکستان کو عظیم اور خوشحال ریاست بنانا چاہتے ہیں تو خصوصا ہمیں یہاں کے جو پور ہیں جو غریب ہیں ان لوگوں پر خصوصی جو توجہ ہے وہ دینی ہوگی اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ہم اگر اپنے ماضی کو بھولا کر کہ ماضی کے جو اختلافات ہیں انہیں ہم بھولا کر کام کریں گے تو ہم ضرور آگے جائیں گے کہتے ہیں اس بات کو آپ نہ سوچیں کہ آپ کا ماضی کیا تھا اگر آپ وہ سب باتیں بھولا دیں گے صرف پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے ساتھ ایک نئے جذبے کے ساتھ کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے اس کے بعد لاست میں انہوں نے جو بات کی تھی وہ تھی منورٹی اور میجورٹی کی کہ اقلیت اور اکثریت آپ نے کہا کہ میں اپنی تقریر میں کبھی بھی یہ نہیں بھولوں گا میجورٹی جو ہے اکثریت تو زیادہ مسلم کی ہے لیکن منورٹی جو اقلیت ہیں ان کے حقوق کا بھی آپ نے ذکر کیا آپ نے بتایا کہ اقلیتوں کو بھی برابر کے حقوق ہماری ملک جو ریاست ہے پاکستان اس میں ملیں گے ہر طرح کے سیاسی حقوق بھی اور ہر طرح کے برابر کے حقوق ایزا مسلم جس طرح مسلمانوں کی ملے ہیں ویسے ہی ملیں گے اس کے بعد آپ نے آخر میں کہا کہ میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہوں گا اور جو ہے یہ یقین ہے کہ میری کہی ہوئی باتوں کو آپ لوگ جو ہے اس پر عمل کریں گے یہ کہتے ہوئے آپ نے اپنی تقریر کا اختتام کیا تو فرنز یہ تھی ہمارے لیسن جناز ویجن آف کی سمری یہاں پر ہمارا لیسن فنیش ہوتا ہے